السلام علیکم میں ہوں دانش یوسف welcome to my another ویڈیو تو آج میں جو آپ لوگوں کے لئے information لائے ہوں وہ بہت ہی important ہونے والی ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے query پوچھی ہے کہ امان میں salaries کتنی ہوتی ہیں کیا pay scale ہے کس profession پہ کس designation پہ کیا salary ملتی ہے یہ بتائیں تو آج میں ان سب کے سوالوں کا جواب دوں گا اس ویڈیو میں detail میں انشاءاللہ تعالیٰ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو دو تین چیزیں جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ امان کی جواب مارکٹ کا سعودیا یا دبائی سے کوئی comparison نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر manufacturing industry بہت کم ہے as compared to سعودیا یا دبائی میں کیونکہ وہاں پر manufacturing industry بہت بڑے scale پر ہے تو اس ویہے سے وہاں پر job opportunities بھی زیادہ ہیں وہاں کا pay scale بھی اچھا ہے ایسا نہیں کہ امان میں بہت pay low ہے but کوئی comparison نہیں ہے ہمیشہ comparison کرتے ہیں like versus like کا جیسے کہ آپ دبائی اور سعودیا کا compare کر سکتے ہیں بہت امان کی مارکٹ کا ان دونوں سے کوئی comparison نہیں ہے تو ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ امان میں family visa پر کوئی tax نہیں ہے جیسے کہ آپ سعودیا میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو 400 سعودی ریال جو ہے پر منت پر person family کا pay کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے تین dependent ہیں آپ کے پانچ dependent ہیں تو آپ کو ان کی fee pay کرنی پڑے گی بہت امان میں ایسا کچھ نہیں ہے دو سال کے لئے آپ کے parents آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں آپ کی wife آپ کے بچے جو آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں کوئی آپ کو government کو tax pay نہیں کرنا ہے اس کا دوسری بات یہ ہو گئی تیسری بات یہ ہے میں clear کرتا چلوں کہ سب سے بڑی بات کہ یہاں پر آپ کی salary پر کوئی tax deduction نہیں ہے کوئی graduate deduction نہیں ہے کوئی provident fund deduction نہیں ہے اگر آپ کی salary thousand rial ہے تو thousand کے thousand rial جو ہے آپ کی account میں آئیں گے ایک single بیسے کی بھی کوئی deduction نہیں ہے امانی ریال تو دور کی بات ہے کوئی بیسے کی بھی deduction نہیں ہے تو یہ بہت بڑا benefit ہے اور چوتھا benefit میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ gcc میں job کر رہے ہیں آپ اپنے گھر سے بے شک دور ہیں بھر اتنا دور بھی نہیں ہے جو flights ہیں وہ بہت سستی ہیں جب بھی آپ کا دلچرے کرے آپ جا سکتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی emergency ہو تو بھی آپ اپنے country میں بہت easily پہنچ سکتے ہیں اگر آپ انڈیا میں ہیں یا آپ پاکستان میں ہیں یا آپ بنگلہ دیش میں کہیں سے بھی آپ یہاں پر gcc میں آگے کام کرتے ہیں تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تو یہ ہو گئے فائدے gcc میں job کرنے کے تو اب میں چلتا ہوں salary packages کی طرف پہ سب سے پہلے میں start کرتا ہوں اپنے profession سے ACCA CA یا ACCA کی job market کیا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس ACCA certification ہے یا CA certification ہے اور more than 3 to 5 year experience تو minimum آپ کی جو salary ہوگی وہ pay scale 600 امانی ریال سے لے کے 1200 امانی ریال تک جائے گا it depends on your experience it depends on the company کے جس میں آپ job کر رہے ہیں تو سب سے بڑا factory ہی ہوتا ہے کہ آپ جس company میں job آپ کی ہوئی ہے وہ اس company کی کیا reputation ہے market میں ایک بات یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کے ایکسپیریانس کتنا ہے اور firm کا experience ہے یا industry کا experience ہے یہ بھی بہت matter کرتا اگر آپ کے firm کا experience ہے تو آپ کو firm میں یہاں پہ بھی جو لیں گے big four firm جو KPMG EY PwC یہ جو big four firms ہیں اگر اس کا experience ہے آپ کے پاس تو آپ کی demand market میں بہت اچھی ہوگی as compared to اگر آپ industry سے آ رہے ہیں اور industry سے switch کرنا abroad میں بہت مشکل ہوتا اگر آپ firm میں ہے تو بہت easily آپ abroad جو ہے move کر سکتے ہیں اگر آپ firm میں ہی continue کریں تو میرا مچوارہ یہی ہے اگر آپ CA یا ACCA student ہے تو آپ firm نہ چھوڑیں اگر آپ big four firm ہے تو industry میں بلکل ہرگز نہ جائیں اگر آپ کو باہر move کرنا ہے اگر آپ کو تو آپ continue کر سکتے ہیں industry میں کیونکہ industry میں آپ کو پہ اچھی ملتی ہے firm as compared to firm تو یہ ہو گئی CA اور ACCA کی بات تو میں اپنی company کے حوالے سے بات کرتا چلوں جس company میں میں کام کرتا ہوں میں industry میں job کرتا ہوں میں firm میں job نہیں کرتا ہوں اگر میں industry کی بات کروں تو میری جو company ہے اس کی group of companies ہیں کافی ساری industries سے related میری company کا کام ہے hospitality ہے اس میں perfume ہے اس میں investments ہے اور اس میں property ہے یہ سارے جو ہے ایک under one umbrella ہے company ہے تو اس میں میں job کرتا ہوں تو مجھے کافی سارے professions کی salary کا pay scale کا مجھے experience ہے اور میرا کام بھی یہی ہے میں payroll بھی دیکھتا ہوں میں financials بھی دیکھتا ہوں تو یہ سارا کام جو ہے میرے go through ہو کے نکلتا ہے تو اس ویسے مجھے pay scale کا کافی idea تو میں بتاتا چلوں اگر salesman کی اگر آپ بات کریں جیسے میں یہاں پہ ہماری کافی ساری perfumes shops ہیں airport میں malls میں تو اس کا pay scale باتاتا چلوں کہ 120 سے لے 180 200 ریال تک salesman کی salary ہوتی ہے جس میں آپ other benefits بھی ہوتی ہوتی ہے transportation ہوتی ہے company meals دیتی ہے 2x insurance جو ہے وہ بھی company کی طرف سے ہوتا تو یہ benefits with salary of کلاو شیف کے بارے میں بات کریں تو شیف کی salary ہوتی ہے minimum 300 سے لے start ہوتی ہے line cook helper to 200 سے start 300 350 تک maximum اس کے بعد اگر آپ high level کے chef ہیں یا special chef ہیں سوش chef ہو گا italian chef ہو گا اس طرح کے اگر کوئی آپ speciality ہے تو minimum salary 600 سے دوسرے جو میں ابھی بات آیا یہ سارے ہو گا اس کے بعد venue manager جیسے کے restaurant کا manager دیکھ تو minimum salary 800 سے 1200 ریال تک ہوتی ہے same benefit کے ساتھ پھر آج آپ restaurant میں جو unskrid labor chlinder ہو گا اس طرح کے جو ان کی salary ہوتی ہے minimum 100 ریال تو ہوتی ہے اس کے بعد 120 سے لے کے جو normal پہ 150 180 ریال تک ہوتی ہے پھر other benefits same benefits ہوتے accommodation rent transportation یہ سارے allowances اس کو بھی ملتے ہیں جو کہ ایک دوسرے employee کو ملتے ہے تو یہ سارے ہوگا hospitality سے related اب میں چلتا ہوں کمپنی corporate کی طرف میں نے آپ کو پروفیشن کا بتا دیا اس کے لابہ چلتے ہیں sales and marketing department تو آپ minimum salary ہوگی 450 اگر آپ MBA مارکیٹنگ میں یا sales میں تو آپ minimum salary ہوگی 450 سے لے 800 تک اگر آپ high level position پر senior manager آجائیں تو اس کی salary ہوتی 1000 سے لے 2000 ریال تک مانی پھر depend کرتا ہے اگر آپ کی بڑی company ہے تو پیس کل 50000 3000 تک بھی جاتا ہے senior managers وغیرہ اس کے جاتا ہوں انجینئرنگ فیلڈ کی طرف جو mechanical civil اور electrical engineers وغیرہ ہوتے ہیں ان کا pay scale کیا ہے اگر تو آپ انجینئر ہیں کسی اچھی university کے graduate ہے اور آپ کے بعد اچھی انڈسٹری کا experience ہے تو minimum آپ کی salary ہوتی 600 ریال اس کے بعد 800 1200 ریال اگر آپ کی position اچھی ہے اگر آپ ری فرنس یہاں پر اچھا ہے آپ اچھے ری فرنس سے آ رہے ہیں تو یہ بھی منیمم 1000 ریال بھی ہو سکتی ہے امانی ریال تو یہ بھی میں آپ کو clear کرتا چلوں کہ آج جو ایک امانی ریال ہے وہ 795 پاکستانی روپیز ہے اور انڈین میں مجھے اندازہ نہیں میرے خیال میں 230 235 ہے تو آپ اپنے حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ انجینئرنگ کا پی سکیل ہے تو میں چلتا ہوں ڈاکٹر کی فیل کی طرف بٹ اس فیل کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے بٹ میں اتنا بتاتا چلوں کہ ادھر جو نرس کی ایسا آپ نیو بھی آتے ہیں یہ پہ تو آپ کی منیم سیلری بھی ہوتی ہے 1000 ریال سے 1200 ریال ہوتی ہے اگر آپ نیو فریشر بھی ہیں اگر آپ جی سی جی سی ریال بھی سی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کے آپ بات کریں تو ڈاکٹر ریال سے لے 3000 3500 ریال بھی ہوتی ہے تو اس فیلڈ کا مجھے اتنا سکوپ میں آئیڈیا نہیں ہے تو جتنی مجھے انفرمیشن تھی میں نے آپ کو دی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جتنی مجھے انفرمیشن تھی صحیح میں نے آپ تک پہنچائی ہے اب آپ کا کام سکتا